امینویل کینٹ کون ہیں یہ کس طرح سے اپنی زندگی کا آغاز لوجک فلوسفی کون ہیں یہ کیا یہ جرمن فلوسفر ہیں لوجک پیش کرتے ہیں یا میٹا فیزکس کو شیئر کرتے ہیں ان کی زندگی کا آغاز لو تو ریموٹ پروونس میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا اختتام بھی اسی جگہ پر کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے سفر کیوں نہیں کیا کہیں پہ کس طرح سے اپنی زندگانی کو شیئر کیا کتاب میں یعنی اپنی خواہش کو شیئر کیا کون سی خواہش کون سی کتاب کیا آپ نے امینویل کینٹ کی کتاب کو پڑھا ہے مزید ان کے زندگانی شیئر کروں تو ان کے والد گھوڑے کا سامان بنایا کرتے ہیں ان کی والدہ چونکہ ایک ان ایجوکیٹڈ جرمن خاتون تھی اپنی زندگی کا آغاز لیتے ہیں تو ایک صدمے سے ان کی زندگی اور ان کی سٹیڈی کا آغاز ہوتا ہے سیونٹین فورٹی سکس میں ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ فیملی ٹویٹر بن جاتے ہیں اور ناؤ سال دو گھروں کو تین گھروں کو زیادہ سے زیادہ ٹویشن دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ قائم کر لیتے ہیں اپنی زندگانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو سیونٹین فیفٹی فائف میں یہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹویٹر کی طرح یعنی کہ یہ وہاں پہ لیکچرار کی طرح اپنی زندگی اور اپنی سروس پندرہ سال پروائیڈ کرتے ہیں اس سروس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پروفیسر کی سیٹ مل جائے لیکن یہ نہیں ہو پاتا اس خواہش کو یہ اپنی کتاب میں شیئر کرتے ہیں اور کون سی کتاب ان کی جب میں نے ان کی کتاب یہ پڑھی تو میں دوبارہ میں نے پڑھی دوبارہ میں نے پڑھی تو تب جا کے مجھے ان کی لوجک کے ساتھ میں تھوڑا سا کنیکٹ ہو سکا مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کنیکٹ ہو سکیں گے کیونکہ to the point بات کرنا میرے چینل کا مقصد ہے بات کو کھینچنا اور لمبا کرنا ہمارے سیشن کا مقصد اور بنیاد بلکل بھی نہیں ہے ایمینویل کینٹ کی میں زندگانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اب بات کروں گا 1775 یعنی کہ ان کو appointment آتی ہے کہ آپ logic اور metaphysics کو شیئر کریں اب جب یہ appointment آتی ہے تو یہ کس طرح سے شیئر کرتے ہیں دس سال my dear friends دس سال یہ meditation اور صرف وہ صرف سوچ کو دیتے ہیں جس کے بعد یہ کتاب آتی ہے The Critic اس کتاب نے نہ صرف دنیا پہ ایک عجیب و غریب یعنی کہ ایک دماغ کے دو sides شیئر کی وہ sides میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی difficult ہے آسان نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ پہلی بار یہ سنیں گے تو آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا اگر آپ نے پہلے بھی اس کتاب پہ research کی ہے پڑھی ہوئی ہے یہ کتاب تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا میں کوشش پھر بھی کروں گے 100% طریقے سے آپ کو سمجھا سکو اس کتاب میں بیان کرتے ہیں یہ انسانی منظر انسانی کیفیت اور انسانی دماغی خواہش کو کس طرح کی خواہش یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب انسان اور کسی شخص کو کوئی object کوئی بھی object ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز beautiful لگتی ہے تو پھر اس کے بعد understanding اور thinking یعنی کہ پورا کا پورا فوکس پورے کی پوری سوچ پورا کا پورا گمان خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اس object میں سے ہم اپنی خواہش کو اپنی کیفیت کو پورا کریں یہ آپ سمجھ رہے ہوگے یہ پہلی situation ہے اس کتاب کے دو حصے ہیں یعنی کہ 1783 میں اس کتاب کا پہلا ایڈیشن اور پہلا والیم آیا پھر 1787 میں اس کتاب کو دوبارہ سے immunal kin نے revise کیا اور ایک نیا ایڈیشن شیئر کیا تو میں دونوں ایڈیشن کو combine کر کے آپ کے ساتھ پورے سیشن کو summarize کر کے شیئر کروں تو دماغ یہ کیفیت یہ ہے کہ ہمارا دماغ کسی object میں سے اس object کو پہلے کہتا ہے beautiful اس کے بعد اس میں سے اپنی کیفیت نکالنے کے بعد وہ اس کے لیے beautiful نہیں یعنی اس سے آگے اس کے لیے beautiful بن جاتا ہے دوسری situation یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو beautiful کو reason مانتا ہے logic مانتا ہے سوال کر دیتا ہے یہ critical thinking آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تھوڑا سا یہ گہرائی میں سمجھنے والا point ہے کہ کس طرح سے beautiful کیا ہے what is beautiful what is pretty what is strong تو یہ سوال ہے یہ امینویل اپنی کتاب میں سوال کرتے ہیں یعنی کہ logic پیش کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آج کی سیشن میں آپ نے یہ جانا ہوگا کہ ان کی کتاب the critic میں کس طرح سے یہ logic کو بیان کرتے ہیں وہ detail میں بیان کرتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ to the point جو ان کا main focus ان کا point وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ان کی زندگانی شورٹس ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر آپ چاہتے ہیں مزید biographies الیکزینڈر پہ آپ چاہتے ہیں مزید autobiographies میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو چینل کو like اور unsubscribe ضرور کریں اپنا آپ سب وہ سارا خیال رکھیں اللہ حافظ